بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جیوگرافی کے والے سے ہم نے کام سٹارٹ کیا ہوئے جی جیوگرافی انشاءاللہ ہمارے جو نا اس ویک انڈ ہو جیگی کل ہمارا آخری لیکچر ہوگا جیوگرافی کے والے سے ایف ای اے کی جابز جیوگرافی کا آپ کا کوئی بھی کوئشن انشاءاللہ سکپ نہیں ہوگا تو آج ہم نے پاکستان کے ایریا کے والے سے پاکستان کی انٹرنل چیزوں کی بات کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے پاکستان کا جو بنانا ہے پاکستان کا میپ بنانا ہے پاکستان کا میپ بنانا میں نے آپ کو اتنی دفعہ آپ سکھایا تو اب تو آپ کو انکھیں بند کر آپ کو یہ بنانا آ جانا چاہیے تھا آپ نے یہاں پر چاگی ہیلز بنائی چاگی کے بعد نیچے آپ آئے تھوڑے سے نیچے آ کے آپ نے کیا بنا لیا آپ کی مکران کو ihrer اوپر بنا نئی ہے ساتھ آپ نے کیا بنانا ہے یہاں مہران کوس لائن یہاں پہ آپ کا بن گیا دی 24 پیرلل لائن بارڈر اور یہاں پہ اوپر کو جا رہے ہیں یہ آپ کی ریڈکلس لائن شروع ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ نے اس طرح سے جس کو جا کے یہاں پہ جا کے آپ کا جی یہ کشمیر جمہو لڈاک اور یہاں پہ اوپر آپ کا بن گیا جی بی اور یہاں آپ کا پاکستان کا نقشہ ہو گیا مکمل ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آپ نے کیا کہنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے جب بنانا ہے کشمیر کا علاقہ ہے یہاں پہ جمہو کشمیر آپ کا ازاد کشمیر ہے یہاں پہ مقبوضہ کشمیر ہے یہاں پہ جمہو اوپر آپ کا لڈاک یہ بن گیا آپ کا جی بی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اوپر کو اس کو لے گا جانا ہوتا ہے اس طرح یہاں چلانا ہوتا ہے اور یہاں پہ بڑ گیا جی صبح سندھ یہاں پہ آپ کا بڑ گیا جی برورستان اوپر بن گیا آپ کا کے پی یہ پاکستان کا نقشہ آپ نے مجھے امید ہے کہ آپ کو آنکھیں بند کر کے بنانا آ گیا ہوگا میں نے بڑی دفعہ یہ آپ کو بنا کے اب آپ کو میں نے سکھا دیا ہوئے سب سے پہلے آج جو ہم نے بات کرنی ہے سب سے پہلے پاکستان کے انٹرنل معاملات کی طرف ہم جانے لگے ہیں پاکستان کے باہر باہر تو ہم نے بڑے زیادہ چکر لگا لیے پاکستان کے بارٹر سارے یاد کر لیے پاکستان کی ماؤنٹین رینجز ساری میں نے یاد کروا دیں آپ کو پاکستان کی لیکس کے والے سے بات ہو گئی پاکستان کے بیراج کے والے سے بات ہو گئی پاکستان کی جو آپ کی سی پورٹس کے والے سے بات ہو گئی یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لیے ہیں بڑی ڈیٹیل سے آپ نے اس کا ٹیسٹ بھی دے دی ہے اگر آپ نے پہلے دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے نمبر آپ کے سکرین پر چل رہا ہے 0343 633103 آپ وٹس ایپ کریں سکرین گا کہ آپ نے جسٹ سکیچ اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہے صرف سکیچ دیکھتے جائیں یہاں پہ کہ میں کیسے اس کو بنا رہا ہوں دیکھیں نا جب آپ دیکھیں گے نا تو دیکھنے سے بھی بہت سی چیزیں آپ کے مائنڈ میں فکس ہو جاتی ہیں مائنڈ میں سیو ہو جاتی ہیں آپ کے مائنڈ میں سکیچ بن جائے گا باقی اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوٹس آپ کو سارے پی ڈی ایف مجازت آپ کو پتہ ہے دیلی بیس پہ آپ کو پی ڈی ایف مل رہے ہیں ویٹس ایپ گروپ میں ساری کے ساری ڈیٹیل چیزیں لکھے آپ کو میں آسانی سے پوائنٹ وائز جو ساری کے سارے لکھے سارے جو نا آپ کے پروینس کے والے سے ان کے سیٹیز کے والے سے ان کے کیپیٹلز کے والے سے ان کے اولڈ نیمز کیا ہیں لاہور کا اولڈ نیم کیا ہے پشاور کا اولڈ نیم کیا ہے فیصل آباز گا کیا ہے سر گودہ کونس ہے سیٹی آف لائٹ سیٹی آف پرفیومز سیٹی آف گارڈنز یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انشاء اللہ پی ٹی آف نوٹسوں میں آپ کو ساری لکھی لکھائی مل جائیں کہ وہ آپ نے آرام سے دیکھ لینا اس کو پڑھ لینا یاد کر لینا باقی یہاں پہ صرف آپ دیکھتے جائیں وہ صرف سکیچ اپنے مائن میں بٹھائیں گھوڑ سے دیکھیں کون کون سی چیزیں ہیں اور یہی آپ سکیچ خود بنانے کے اس کو درا کرنے کی کوشش کریں یہاں پہ سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں یہ ہے جی آپ کا پیارا آپ کا کیا ہے جی یہ آپ کا آئی سی ٹی ہے یہ آپ کا ہے کون سا جی اسلامباد کیپٹل آف پاکستان تو سب سے پہلا کوچن ایریا کے والے سے جب آئے گا پاکستان کا کیپٹل کیا ہے پاکستان کی کیپٹل کا نام ہے جی اسلامباد کیپٹل ٹیریٹری اسلامباد کیپٹل ٹیریٹری اس کو کیا کہتے ہیں یہ آپ کا فیڈرل ایڈمنیسٹریٹیو ٹرائٹری ہے فیڈرل ایڈمنیسٹریٹیو ٹرائٹری ہے یہ کسی صوبے میں نہیں ہے یہ کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے یہ کیپیٹل بننے سے پہلے صوبہ پنجاب کا حصہ تھا یہ بھی کوئیسن آجاتا ہے لیکن انیس سو ساٹھ میں جب اس کو کیپیٹل آف پاکستان پاکستان کا دارالخرافہ ڈیکلیر کیا گیا تو یہ بن گیا جی اسلامباد کیپیٹل ٹرائٹری انیس سو ساٹھ میں اس کو ڈیکلیر کیا گیا تھا انیس سو سیسٹی سیون میں نائنٹین سیسٹی سیون میں اس کی ساری مارتیں مکمل ہوگی تو اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی اسلامباد کے حوالے سے وہ پوچھ لیتا ہے اسلامباد کا ایریا کتنا ہے اس کا ایریا ہے جی نو سو چھے مربع کلومیٹر نو سو چھے سکیر کلومیٹر ٹھیک ہے اور اس کا پرانا نام پوچھ لیتا ہے پرانا نام اس کا تھا جی راج شاہی اس کا نام پرانا تھا جی راج شاہی ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے اور اس کے لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی جو برسیلی آف پاکستان برسیلی آف پاکستان بھی اس کو کہتے ہیں برسیلی آف پاکستان ٹھیک ہے جی اسلامباد کے حوالے سے آپ کے سارے کے سارے کوئیسٹن ہے اس سے باہر وہ کوئیسٹن نہیں پوچھتا یا وہ مونٹین رینجز کے حوالے سے پوچھ رہا تھا جو نے سلامباد کون سی مونٹین رینجز میں آتا وہ میں نے آپ کو مونٹین کے حوالے سے پڑھا دیا تھا شوالے گرینج میں آتا وہ میں نے آپ کو سارا پڑھا دیا فیصل مجھد اس میں آتی یا مارگلا ہلز وغیرہ وہ ہم نے مونٹین والے ٹاپک میں بڑی دیتیل سے پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی نیکٹ چلتے ہیں اس کو من تھوڑا سا کلیر کر لوں جی ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو کلیر کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ میں چلتا ہوں اب یہ سلامباد کا لجب بات ہو گئی ہے تو اب یہ آپ کا اسلامباد ہے یہ آپ کی سمجھ لیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں دھرکی ماں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی سٹیٹ ہے اب اس سٹیٹ کے بچوں کی طرف ہم نے چلنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے جو بچے ہیں اس کے طرف ہم چلیں گے جو سلامباد کی سٹیٹ ہے اس کے بچے ہیں سب سے پہلا بچے جو اس کا سب سے بڑا بیٹا ہے اس کا بلوچستان بی سب سے بڑا بلوچستان بی سے بلوچستان بی سے بڑا سب سے بڑا ہے جی بلوچستان اس کے بعد چھوٹا ہے جی اس کے بعد پنجاب اس سے چھوٹا کیوں سا ہے پنجاب دوسرے نمبر کا ہے جی پنجاب اور تیسرے پہ ہے سند تیسرے پہ ہے جی سند اور چوتھے نمبر روپیہ جی چوتھے پیہ جی یہ بی پی ایسی پی سکیل اس طرح بھی آپ اس کو یاد کر لی سکتے ہیں یہ آپ کے بند کے سارے صوبے اس کے بعد یہاں پہ ایک آپ کہتا ہے جی بی گلگت بلکستان یہ اٹانومی سے بڑھ دی ہے ازاد خود مختار ہے اٹانومی سے بڑھ دی ہے اور ایک اور پاکستان کے ساتھ اس کا الہاگ ہے وہ ہے آپ کے ازاد جمعہ ان کشمی اس کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کہتے ہیں یہ آپ نے دونے فرق یاد رکھنا ہے جی بی اٹانومی سے بڑھ دی ہے اور جو آپ کی ذات کشمیر ہے یہ آپ کی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے اور جی بی جو ہے نا جی بی جب جاتا ہوں تو پھر انشاءاللہ جی بی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ کی ترتیز یاد ہوگی تو آپ نے یہاں پہ یاد کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یاد کرنا ہے پاکستان کا کل ایریا ہے آٹھ لاکھ اکیاسی زار نو سو تیرہ مربع کلومیٹر پہلے آپ نے یاد کیا ہوگا سات لاکھ چینوے زار چینوے مربع کلومیٹر وہ اولڈ ہے اب یہ چینج ہو جکا ہے کب سے جی چینج ہوگا ہے جب سے گلگت بلتستان اور فاتا کو پاکستان کے اندر انہوں نے ایڈ کیا ہوئے گلگت بلتستان کا پرانا نام تھا فانہ فیڈرل ایڈنسٹریٹیو ناردن ایریاز اور ساتھ یہاں پہ کے پی کے اندر ایک ہوتا تھا اب آپ کا جو نا جو کہہ جاتے ہیں فاتا فیڈرل ایڈنسٹریٹیو جو ہے نا ٹرائبل ایریاز ٹھیک ہے یہ دونوں جب سے پاکستان کے اندر ضم ہوئے ہیں تو پھر آپ پاکستان کا ایریہ آٹھ لاکھ کیا سیزار نون سو تیرہ بن گیا اب آٹھ لاکھ کیا سیزار کو آپ نے کس میں ایڈجسٹ کرنا ہے یہ سارے صوبوں میں آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو سب سے بڑا صوبہ آپ کا بلتستان ہے بلتستان کا ایریہ آپ کے پاس آتا جی تین لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو نوے ابھی آپ کو میں یاد کروا ابھی آپ کو یاد ہو جائے گا پریشان نہیں آپ نے ہونا کہ اتنی بڑی بڑی سٹریٹمنٹ سے ہم کیسے یاد کریں کہ ایک منٹ لگے گا انشاءاللہ ویڈیو بس ارام سے دیکھتے جائیں ابھی آپ کو ویڈیو سنتے سنتے یاد کروا کہ آپ کو بھیجوں گا ٹھیک ہے جی تین لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو نوے ٹھیک ہے جی اس کے بعد پنجاب ہے پنجاب کا جی دو لاکھ پانچ ہزار تین سو چوالیس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس سندھ ہے سندھ کا جی ایک لاکھ چالیس ہزار نو سو چودہ اور اس کے بعد کے پی کے کے پی کے کا ہے ایک لاکھ ایک ہزار سات سو اکتالیس یہ کس طرح بنتا ہے پہلے آپ کا کے پی کے پی کے والے سے کوئسن پوچھ لی جاتا ہے کے پی کا جو نے فاتا سے ازام ہونے سے پہلے اس کا رقبہ کیا تھا جو ایریا تھا کے پی کے پی کے اس میں عظم کیا تھا تو فاتا کا ایریا تھا آپ کے پاس ستائیس ہزار دو سو بیس مربع کلومیٹر ستائیس ہزار دو سو بیس سکیر کلومیٹر یہ اس کا ایریا تھا دونوں کو جب ملا دیا تو بن گیا جی ایک لاکھ ایک ہزار سات سو اکتالیس ٹھیک ہے سمجھا گیا ہے آپ کا بلوچستان بھی ہو گیا پر پنجاب ہو گیا سندھ بھی ہو گیا اور کے پی کے بھی ہو گیا اب ہم چلتے ہیں لی آپ نے جی بی کی طرف ٹھیک ہے جی جو جی بی ہے جی بی کا آپ کے پاس ایریا ہے بہتر ہزار نو سو اکتر مربع کلومیٹر بہتر ہزار نو سو اکتر مربع کلومیٹر یہ آپ کا جی بی کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی آپ کا جو اے جے کے ہیں ازاد جمعین کشمیر یہ ہے تیرہ ہزار دو سو ستانوے سکیر کلومیٹر یہ آپ کا ہو گیا کس کا ہو گیا جی آپ کا اے جے کے کا ہو گیا اب آپ نے ان کو یاد کس طرح کرنا ہے آپ نے جس پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے آٹھ لاکھ کیاسی زار نو سو تیرہ جو ہے نا ان میں سے نو سو تیرہ کو آپ چھوڑ دیں صرف آٹھ لاکھ کیاسی زار آٹھ سو کیاسی کو یاد کر لیں ٹھیک ہے اب آٹھ سو کیاسی کو آپ ان چاروں میں تقسیم کر دیں نیکے والوں میں یہ جو نا اس میں آپ تقسیم کر دیں صرف اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے جو بڑا بیٹا ہے اس کو دے دیں تین سو سنتالیس نمبر یا تین سو سنتالیس روپے ٹوٹل سمجھ لیں کہ آٹھ سو کیاسی روپے آپ کے پاس ہیں ان کو آپ نے تقسیم کرنا ہے بچوں میں تو تین سو سنتالیس روپے دے دیں باقی اس کو چھوڑ دیں صرف آپ یہ یاد کر لیں اور اس سے بعد چھوٹے بچے کو دے دیں دو سو پانچ روپے اس کے بعد اس سے چھوٹے بچے ایک سو اکتالیس روپے ایک لاکھ چونہ ایک لاکھ چالیس نو سو چودہ ہے تو نو سو کو آپ اس میں ایڈ کر کے ایک سو اکتالیس بنا لیں ٹھیک ہے اور جو آپ کا خیبر پختون کا ہے اس کا ایک سو ایک ٹھیک ہے اور جی بی آپ کے پاس آپ کے پاس بتر روپے صرف اس کو ملنے ہیں ٹھیک ہے ان سب کو ٹوٹل کریں تو آپ کو پاس آٹھ سو کیاسی روپے بند جاتے ہیں تو ابھی آپ ایک منٹ میں آنکھ بند کر کے سوچیں ذرا آٹھ سو کیاسی روپے آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے تو سب سے بڑے بیٹے کو تین سو سنتالیس روپے دوسرے کو دو سو پانچ روپے تیسرے کو ایک سو اکتالیس روپے اور چوتھے کو ایک سو ایک روپے ملا ٹھیک ہے اس کے آگے جو نمبرز ہیں وہ فکس ہیں آپ کو اتنی بریقی سے وہ نہیں پوچھے گا جب بھی آپ کو یہ قویسٹن آئے گا تو دو سو پانچ سے آگے جو ہے نا وہ تین سو پانچ آٹھ سو پانچ نو سو پانچ اس طرح کے وہ کرے گا دو سو پانچ کو ہی وہ بلکل بریق سے مکس نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو صرف آپ نے یاد کرنا ہے آٹھ سو کیاسی ٹوٹل آٹھ سو کیاسی نو سو یہ آپ نے صحیح یاد کرنا ہے پاکستان کا آٹھ سو کیاسی نو سو تیرہ آٹھ لاکیہ سے نو سو تیرہ مربع کلومیٹر اور بلکل سستان تین سو سنتالیس پنجاب دو سو پانچ سندھ ایک سو ایک آلیس اور کے پی ایک سو ایک اور جو آپ کا ہے جو جی پی ہے وہ آپ کا بہتر ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کا ہے ازاد کشمیر تیرہ ہزار ہے اور جو جو آپ کے دھرتی ماہ ہے ماہ نے اپنا حصہ کتن رکھا ہے اس کے اپنا حصہ ہے جی نو سو چھ سکیر کلومیٹر اس کا اپنا رکھبہ کتن ہے نو سو چھ سکیر کلومیٹر یہ آپ کا ایریا کا والی سی کوسٹن بنتے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا اب ہم چلتے ہیں جی کیپیٹلز کی طرف ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بات کرتا جی پنجاب کی پنجاب کا کیپیٹل ہے لاہور پنجاب کا کیپیٹل ہے لاہور میں صرف کیپیٹلز کی یہاں پہ صرف کیپیٹلز کو میں ڈسکس کر دیتا ان کیپیٹلز کے والے سے کون کون سے کوسٹن بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے جو لاہور ہے پنجاب کا کیپیٹل ہے ٹھیک ہے یہ پوچھ رکھتا ہے کہ پنجاب کے کیپیٹل کون سے اس کا نام کیا جی لاہور ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جو لاہور ہے پاکستان کا سیکنڈ لارجس پپولیٹیڈ ایریا سیکنڈ لارس جس سیکنڈ لارس جس سیکنڈ لارس پہلے نمبر پہ کرتی ہے سیکنڈ لارس جس کے دوسرا آپ کا لاہور ہے ٹھیک ہے سیکنڈ لارس آپ کا پاپولیشن وائز یہ سیٹی ہے ٹھیک ہے اس کے جو نام ہے اس کو سیٹی آف گارڈن بھی کہتے ہیں سیٹی آف گارڈن بھی کہتے ہیں سیٹی آف کالجز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہارٹ آف پاکستان بھی کہتے ہیں پاکستان کا دل بھی کہتے ہیں لاہور کو ٹھیک ہے جی سمجھا گئی ہے یہی دو چاہ چیزیں ہیں جو لاہور کے والے سے آپ کو پوچھی جا سکتی ہیں اس کے بعد آتے ہیں جی سندھ کی طرف سندھ کا جو آپ کا capital ہے وہ ہے آپ کا کراچی کراچی کے اولڈ نیم پوچھ لیتے ہیں جی کراچی اور کلاچی ٹھیک ہے یہ کراچی ہے نا کراچی ٹھیک ہے یہ پاکستان کا فرسٹ capital بھی تھا اس کو کراچی بھی اس کا اولڈ نیم بتاتا ہے کراچی بھی اس کا نام اولڈ ہوتا تھا ٹھیک ہے جی اور اس کو سیٹی آف لائٹس بھی کہتے ہیں فرسٹ capital ہے پاکستان کا اور پیرس آف پاکستان پیرس آف ایشیا بھی اس کو کہتے ہیں پیرس آف پاکستان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سیٹی آف لائٹس بھی کہتے ہیں باقی جو سیٹی جنب پنجاب کے بھی ہمارے پاس ہے سرگودہ شہینوں کا شہر ہے ساتھ مہرپاد جو فیصل آباد ہے منچسٹر آف پاکستان ہے اور بھی کافی سیٹی آف ریسلرز ہے گجران والا ساتھ سیٹی آف کٹلری ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو جو نوٹسوں میں بتا دوں گا یہاں پہ صرف یہ میں آپ صرف capital ہی شیئر کر دوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یا سندھ میں سندھ میں بھی آپ کے پاس سیٹی آف پرفیومز ہے یہاں پہ اور آپ کے پاس ریکرڈی کا سونے والا جو ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ سندھ کے والے سے بھی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو جو ساری پی ڈی ایف نوٹسوں میں وہ سارا لکھ دوں گا آپ اس کو ایزیلی پڑھ لیں گے ٹھیک ہے اس کو بلوچستان کی طرف آتے ہیں یہ بلوچستان کا جو ہے نے یہ آپ کا جو capital ہے وہ کوئٹا ٹھیک ہے سیٹی آف رورس اس کو کہتے ہیں کوئٹا آو ہم جی اس کا جو capital ہے سیٹی آف رورس اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے فروٹ باسکیٹ آف پاکستان بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہو گئے جو آپ کا بلوچستان کا کہتے ہیں سی ٹی آف فلارز کہتے ہیں آپ کا نام ہے پشاور اس کو کہتے ہیں سی ٹی آف فلارز ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے اس کے بعد گلگت بلتستان گلگت بلتستان کا پرانا نام پوچھ لیتا ہے فانا فیڈرل ایڈمنیسٹریٹیو ناردن ایریا ٹھیک ہے یہ کب جی بی بنے ہیں دو ہزار دس میں بنے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ سکردو ہے وہ کہا ہے جی سکردو ہے جی ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے اس کے بعد آپ کے پاس آیا ہے یہ ازاد جمعو اینڈ کشمیر ازاد جمعو اینڈ کشمیر کا جو آپ کے پاس ایریا پوچھ لیتا ہے یا اس کے بعد اس کی جو انا اہلو سی کے والے سے پوچھ لیتا ہے وہ میں نے آپ کو سارا کروا دیا ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا مظفر آباد اس کا کیپٹل سیٹی یہ بڑا امپورٹن ہے جو ازاد جمعو اینڈ کشمیر ہے اس کا آپ کے پاس جو انا کون سا ہے کیپٹل سیٹی تو آپ کا مظفر آباد ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کی جو انا وہ میں کروا دوں گا نوٹسوں میں اب آپ کا جو رہ گیا ہے ٹاپک جو جیوگرافی کے والے سے وہ پاکستان کی کینال یعنی پاکستان کی نہریں اور آپ کی جو انا شہرائیں روڈز ٹھیک ہے روڈز یہ آپ کے جو ایم ون موٹر وی ایم ٹو یہ وہ جی ٹی روڈ بغیرہ یہ ساری چ چیزیں رہ گئی ہیں اور کناہ جو اپر چناب اور لور چناب یہ دو ٹاپکس کا لنشاءاللہ میں کور کر دوں گا جو ہماری جیوگرافی کے حوالے سے ساری چیزیں کورا پہنچیں گی باقی جو پاکستان کی جو نا پاکستان کی نیشنل ٹھیک ہے یا اسٹوریکل پلیسیز ہیں فورڈ منرو ہے یا یہ جو ہے نا تھوڑا سا جہاں پوچھ لیا جاتا ہے کہ پاکستان کے یہ جو ہے نا صوبے کون سا سیٹی ہیں یہاں پہ جو رکھا نا جو تین صوبے کٹھے ہو مقام پہ آکے ٹھیک ہے دیرا گازی ہاں یہ ادھر سندھ ہے ادھر پنجاب ہے ادھر کیپی کے ہے ٹھیک ہے یہ بلوچستان ہے یہ تینوں کہاں پہ مل رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہم پاکستان سڈی میں جا کر پڑیں گے یا پاکستان کی جو ریسورس کے حوالے سے سوئی گیس ہے اس کے بعد پاکستان کا آئل ہے اس کے بعد جو نا سالٹ رینج ہے نمک وہاں اس میں نمک علاوہ اور کون سی وہاں سے نا آپ پروڈیوس کر رہے ہیں یا جو ہے نا پاکستان کا گیس کے حوالے سے پاکستان کے کول کے حوالے سے کوئلے کے حوالے سے یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ اللہ جو نا ہارٹسٹ پلیس کورڈس پلیس وغیرہ وہ ساری پاکستان سڈی میں جا کر پڑیں گے جیوگرافی میں یہی چیزیں ہاتی ہیں جو میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں ایک لیکچہ صرف جیوگرافی کا رہے گیا وہ ہمارا رہا ہوگا جی پاکستان کی کنالز اور روڈز کے اوپر اس کے علاوہ اگر کوئی اور ٹاپک آپ کے مائنڈ میں ہو تو مجھے ضرور اگر انشاءاللہ اللہ میں وہ بھی آپ کا ضرور کلیر کر دوں گا تھانکیو سو مچ اسلام علیکم